خدا یہ سمسی میں مبشر جابید گل اور میسیس رہیلا کا آپ کو بہت بہت سلام آج کا ہمارا موضوع ہے خدا کو موقع دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو موقع کیوں دیں یا موقع دینے کا کیا مفہوم ہے خدا کو موقع دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا کام ہمارے زندگی میں کرے اور اس کا کام کیا ہے کہ ہمارے جیون کو تبدیل کرے اور اپنا ہم شکل بنائے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر اس کی تاریخ و بائبل مقدس کوئی انفرمیشن کی کتاب نہیں ہے یہ ٹرانسفارمیشن کی کتاب ہے یہ انسان کو تبدیل کرتی ہے اور یہ ایک کتاب ہمیں خدا ہمیشن مسیح کا ہم شکل بناتی ہے پڑے میرے ساتھ رومیوں آٹھ باب نقی سیاد کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا تو اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں فلوٹا ٹھہرے تو ساکھ لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں خدا ہوں نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے اس لیے بنایا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل بنیں لیکن وہ کیسے ممکن ہوگا جب ہم اس کو موقع دیں گے کہ وہ ہماری زندگی پر کام کرے ایک خوبصورت پتھر اسی وقت ایک خوبصورت ڈیکوریشن کا بیس بن جاتا ہے جب اس کے اوپر جو ہے پتھر پر کام کرنے والا اس کو برکام کرتا ہے جو پتھر کو تراشتا ہے سنگ تراش جب پتھر پر سنگ تراش کام کرتا ہے تو وہ خوبصورت ڈیکوریشن پیس بن جاتا ہے اسی طرح جب ہم خدا کو موقع دیتے ہیں تو خدا مند خدا ہمیں بہترین انسان بنا کے قوموں کے آگے کھڑے کر دیتا ہے وہ خدا کے بیٹے کے ہم ہم شکل بن کر خدا کی شدمت کرنے لگ جاتے ہیں ضروری ہے کہ ایماندار کی حسیت سے آپ یسو کی صورت پر ڈھالے جائیں آپ اس وقت تک روحنی طور پر ترقی کرتے جائیں جب تک کہ آپ مسیح کی مانت نہ ہو جائیں لگاتا دعا کلام میں ٹھہرے رہیں دعا روزے میں ٹھہرے رہیں خدا کی فوقل فطرت قوت نے یہ کام اس لمحہ شروع کر دیا تھا جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے آپ کے باطن میں فوراں تبدیلی آئی اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس اندرونی تبدیلی کو کتنا موقع دیتے ہیں کہ آپ کی زہری انسانیت پر اثر کرے یعنی آپ کی زہری انسانیت ڈمنش ہوتی جائے کم ہوتی جائے اور اندرونی انسانیت باطنی انسانیت جو ہے آپ کے اندر بڑھتی اور ترقی کرتی چلے جائے دوسرا کرنیوں چار باب سولہ سے ٹھار آیت کا حوالہ پڑھ کر دیکھیں جیسے ہم جسمانی طور پر ترقی کرتی ہیں بلکل اسی طرح ہم روحانی طور پر بھی ترقی کرتی ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ترقی کرتا ہے بڑھتا جاتا ہے اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک بچے کی مانند ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم خدا آدھا وقت دعا میں ٹھہرتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ ٹھہرتے ہیں تو ہم اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں آپ کس طرح جلدی ترقی کر سکتے ہیں وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے اگر آپ کے دل میں جلدی خاش ہے کہ آپ خدا آمند میں ترقی کریں جسمانی چیزوں کی بجائے روحانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گلسیوں تین باب اس کی پہلی تین آیات کا حوالہ پڑھ کر دیکھیں جہاں کہ مسیح موجود ہے اور پھر زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو ایماندار ہیں جو بلیور ہیں جو مسہ سے بھرے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر انبیاء زادے کی خاش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ وقت علی شاہ کے ساتھ گزاریں کیونکہ وہ جاتے تھے کہ علی شاہ کا مسہ ان میں ٹرانسفر ہو جائے اور اسی طرح آج بھی یہ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جو روحانی لوگ ہیں جو یہ سمجھ ہیں کہ ہم نے اس خاتم کے اندر خدا کی برکت کو قوت کو دیکھا ہے جو خدا کا مسہ جو ہے جس کے اندر کام کرتا ہے اللیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تاریخ اس کی تمہید کو تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو مسہ شدہ ہیں جو انائنٹڈ ون ہیں جن کو خدا نے آپ نے جلال کے لئے مسہ کیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں جب ہماری سنگت ان کے ساتھ رہے گی ان کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو ہم روح میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے زندگی کی مسروفیہ سے لگ ہونے کے لئے تیار رہیں تاکہ خدا آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو تعلیم اور تربیت دے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے جن کی شکسیت رہانی طور پر مضبوط ہو تو آپ خود خود ان کی شکسیت سے اثر لینا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور آپ ان کی طرح ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ان کی شکسیت کا آپ پر اثر ہوتا ہے خاص طور پر ایسے لوگوں کا جو آپ کو بہت پسند ہوں روحانی طور پر آپ ان کی عزت بھی کرتے ہوں آپ ان کے ساتھ وقت گزارے ہیں خدا کے ساتھ رشتے میں بھی بلکل اسی طرح ہوتا ہے جب آپ زیادہ وقت خدا کے ساتھ داریں گے تو آپ خدا کی طرح اٹھلنا شروع ہو جائیں گے اور خدا کے طریقے پر آپ کے طریقے بن جائیں گے پھر خدا کے طریقے آپ کے طریقے بن جائیں گے اس لئے آپ روح میں دعا پرستج اس خدا سے محبت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اپنا وقت اس کا کلام پڑھنے میں اور ان لوگوں میں گزارے ہیں جو اس کے کلام سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ کو احساس ہو آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کردار خدا کے کردار کی مانند ہوتا جاتا ہے آپ اسی کی طرح سوچنا بولنا عمل کرنا شروع کریں گے آپ کے اندر اس کی شبیہ نمائیہ ہونے لگے گی آپ کی بگڑی بھی شکل بننے لگے گی کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا اس سے پہلے وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن جب اس نے گناہ کیا تو اس کا چیرہ مسک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں ہم شکل کب بنتے ہیں جب ہم توبہ کر کے مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں دعا بنتی میں ایمانداروں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل بن جاتے ہیں اگر ایمان دو باپ اس کے جئے ہیں ٹالیس پہالی تر ٹالیس ایک پڑے کے یہ لوگ ایمانداروں سے تعلیم حاصل کرنے رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں مشہور رہے یہ رسولوں کے ساتھ جو لوگ دعا کرتے تھے پھر وہ رسولوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی مانند ہو جائیں جی ہاں میں آج ایک ایسی تعلیم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جس کا آج کی دنیا کو بہت زیادہ اس سے فیادہ ہے کیونکہ کتنی دنیا بیمار ہے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے تو اگر کوئی مریض صحیح نہیں ہوتا ڈاکٹروں سے تو ایمانداروں کو خدا نے اس قدر طاقت سے بھرا ہوا ہے کہ جب وہ بیماروں کے پاس جائیں ہاتھ رکھیں تو وہ بیمار شفاہ پائیں گے آج بیمار اگر شفاہ نہیں پارے تو ہماری کمزوری کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے اندر مساہ کی کمی ہے ہمارے اندر جو ہے فوکل فطرت وہ ذات کی کمی ہے ہم اس مقام پر نہیں ہیں ہم بیٹے کے افتا کے بیٹے کے ہم شکل ابھی تک نہیں بنے ہم اس کے قدر کے اندازہ تک نہیں پہنچے ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں کب تک کھرے رہیں گے آئیں ہم دنیا سے ہمیں کبھی بھی مصروفیت نہیں ملے گی ہمیں وقت نکالنا پڑے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹائم ملے گا تو پھر ہم دعا میں بیٹھیں گے آپ کو ابلیس کبھی بھی موقع نہیں دینے دے گا آپ کو اپنے پروگرام آپ کو جو ہے تشکیل دینا ہوگا آپ کو جو ہے اپنے پروگرام سکیجولائز کرنا ہوگا کہ میں نے اتنے کھینٹے خدا کے قدموں میں گزارنے ہیں تو پھر ہی ٹائم نکلے گا ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے ویسے کبھی بھی نہیں نکلے گا تو اگر آپ خدا کے خادم اور خادمہ ہیں اور آپ کے دل میں یہ بھی خواہش ہے کہ آپ خدا مند میں ترقی کریں خدا مند آپ کے وصیلہ سے کام کریں خدا مند آپ کے وصیلہ سے موزاد کریں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خدا کے ساتھ زیادہ وقت دعا پندی کلام میں سرف کرنا ہے آپ نے ایمانداروں کے ساتھ جو مسئلہ شدہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے خدا مند کے زندہ کلام کے وصیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب خود دیروں برکات دیں آج کا مسمون ہے کہ ہم خدا مند کو موقع دیں زندہ کلام کے وصیلہ سے ہم سب خود دیروں برکات عطا کریں آمین